مولوی ابو ارکم صاحب بات کر رہے ہیں مولوی ابو ارکم صاحب بات کر رہا ہوں سالیم خان بات کر رہا ہوں سالیم خان کہا تھے جی میں مہاراشتر احمد نگر کہا تھے احمد نگر احمد نگر اب ابو ارکم بات کر رہے ہیں جی کس جماعت ہیں آپ یہ اصل میں ایک بات پوچھ لیتے ہیں آپ کس جماعت ہیں جی کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت جی ہاں اچھا جاننا یہ تھا میرے کو جو بند سے ہیں آپ جی بالکل کوئی شک آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کیا لگیں آپ بتائیں آپ بتائیں جو بند میں دو رو گئے کون کہا آپ کو دو لوگ ہیں کیوں نہیں ہے بتائیں کس نے لکھا ہے کیا لکھی کتاب فرقہ مماتیت کا تحقیق کی جائزہ تو تو مماتی فرقہ جو ہے وہ اپنا طرف علیتانوی کو مانتا ہے کہ نہیں کوئی اگر ہم کو مان لے تو اس کا مطلب کیا ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں ہاں اسی دومنگیت سے نکلا ابھی آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ مولی علیت گمن نے کتاب نکلی فرقہ مماتیت کا تحقیق کی جائزہ تو مولانا علیت گمن صاحب نے کتاب نکے فرقہ بریلویت کا تحقیق کی جائزہ تو جس طرح سے مماتی گمرا ہوئے تو بقول آپ کے بریلوی گمرا ہی ہوئے نا تمہارے بقولنا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا نہیں آپ نے مولی علیت مولی علیت گمن کا آپ نے حوالہ دیا نا میں اس لئے کہا اصل میں میری موضوع کا ٹاپک یہ نہیں ہے میری بات کا ٹاپک یہ نہیں ہے میں اصل میں سننا سننا نہیں 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 انہیں غلط کہا آپ نے غلط کہہ رہے ہیں دیوبان کوئی سرقہ نہیں ہے دیوبان ایک ہی اہل سندت والجماعت اور ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک باب برکت کو مردان نہیں مانتے یہ میرا عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا اب میں جو ٹاپک جس لئے میں نے جو کاسم نانوتمی کو مانتے گنگوئی کو مانتے امبیٹمی کو مانتے اور ان کا حوالہ دیتے ہیں مناظر کرتے ہیں حیات النبی کے اوپر تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب حیات النبی کے اوپر میں آپ کو ایک آلک سردہ سمجھاتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ مماتے لوگ یہ علماء دیوبان کو مانتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس لئے آپ نے ان کی شبی کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا آپ مجھے یہ بتائیے شیعہ حضرات شیعہ حضرات بھی نبی کو مانتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ کہ شیعہ بھی شیعہ لوگ ہی مسلمان ہو گئے؟ ہمارے علماء دیوبان کو اگر باطل فرطے والے مانیں سنو نا بات سنتے نہیں ہو آپ جواب سنو نا سوال کر دیا جواب سنو نا آپ نے کہا کہ مماتی لوگ فلا فلا علماء دیوبان کو مانتے ہیں ہاں تو وہ مانتے ہیں نا ہم تو نہیں مانتے نا ان کو لیکن دیوبان کو تو دیوبان کو تو ساری دنیا مانتی ہے ہم اگر اقرار کریں ہم اگر اقرار کریں ہم اگر اقرار کریں اس بات کا کہ میں مماتی ہوں سنیے نا عقیدہ اقرار تو ثابت ہوتی ہے ارے سنو نا یا ارے میں بحث نہیں کر رہا سوال کا جواب سنیے نا مولیہ علقام صاحب سوال کا جواب سنیے نا کچھ لوگ اگر ہم کو مانتے ہیں اس کا مطلب کیا ان کی جماعت ہماری جماعت ایک ہو گئی آپ نے کہا کہ پوری دنیا دیوبان بات سنیے نا آپ میرے بات سنیے آپ نے کیا کہا کہ مماتی فرقہ یہ فلا فلا علماء دیوبان کو مانتا ہے تو فلا فلا علماء سنو نا علماء دیوبان کو مانتے ہیں اگر کوئی علماء دیوبان کو مانے تو علماء دیوبان کا مسئلہ بھی ان کا مسئلہ ہو جائے گا آپ کا کہنا ہے کہ جو علماء دیوبان کو تو یہ ضروری نہیں کہ ان کا مسئلہ ہو جائے گا ابھی دیکھو تمہارے کتنے کتنے مطلب لوگ ہیں جو مولانا تاریخ جمعیل ساپ کو مانتے ہیں کون کون بہت سارے بریلوی لوگ مولانا تاریخ جمعیل ساپ کوئی مانتے ہیں مانتے ہیں میرے دوست لوگ ہیں میرے اٹھنے بیٹھنے والے بہت سارے لوگ ہیں سنو نا ابھی آمام علماء چلے گئے تمہارے تمہارے علماء دیوبان تمہارے بہت سارے تمہارے بہت سارے علماء بھی ہیں جو ابھی تمہارے دنیا والے کو پہشانتے ہو ابداللہ ابداللہ ابدالرحمن ابدالکریم ابدالقابر محسین یہ نام مطلب آپ جانتے ہیں آپ علمالغرب ہوگئے اللہ کے بندے میرا سوال سمجھا بھڑ کو مرنا میں جو لفظ اپنی زمان سے نکالوں محسین میں جو لفظ اپنی زمان سے نکالوں تو اسی پر بات کرنا شروع کر دوں گے علمالغرب کا مانا آپ نے کیا لی ہے پہلے جب میں نے بات شروع کیا آپ نے ماماتی کا نام چھڑا اب ماماتی کی میں نے ماماتی کا جواب دیا میں نے ماماتی کا آپ کو جواب دیا میں نے آپ کو ماماتی نہیں ہوں میں ماماتی ہوں تو آپ کے نماغ میں اتنی اقل نہیں کہ آپ میری بات کو سمجھ سکو جب میں تردید کر رہا ہوں ماماتی کی تو میں ہیاتی ہوا نہ تو ٹھیک ایسا بول لے جاں لیکن میرا تردید کرنے کا جو انداز ہے وہ آپ نے سمجھا نہیں تردید کرنے کا انداز ہے کہ سرقہ اپنے دوبان علماء دیوبان کا مسلق ہے یہ اہل سنت والجماعت کا مسلق ہے علماء دیوبان کے اندر کوئی ماماتی ہے ہی نہیں اگر کوئی ممادی آپ نے آپ کو ہم سے اگر جوڑ دے اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے ہم تو ان سے ہم تو ہم نے تو جیسا کہ آپ نے کہا جیسا کہ آپ نے کہا مولوی علیاز گمن نے کتاب لکھی ہے تو ہم نے تو کتابیں لکھ کر ان کا رد کر دیا اس کے باؤں جو تم ممادی فرقوں کو ہم سے کیوں جوڑ رہے ہو ارے بھائی آدمی کا اقرار جو ہوتا ہے نا وہ آدمی کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کی اقرار سے ثابت ہوتا ہے میرا اقیدہ سنگی نا مولی صاحب 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 کو میرے کمیٹ کرنے تو میرے اقیدہ کا فیصلہ آپ نےی کر سکتا آپ کیا فائلہ میں نہیں کر سکتا مجھے بات کرنا چاہتے ہو تو میری بھی کچھ باتیں سنو آپ نے تو مجھے پوچھا بینے بھی پہ پہ نے فون کیوں کیا آپ مجھے پوچھو ماں نے فون کیا آپ کو آپ اس نے لگے پہلے بھی پسچی لے کانی پہلے تو مجھے پوچھو نا بہے آپ نے فون کیوں کیا ہے مولی آرکم صاحب آپ مجھ سے یہ پوچھئے بھئے آپ نے فون کیوں کیا ہے میں نے کسی مددے کو لے کر میں نے فون کیا اور اس مددے پر آؤ نا جس مددے کو لے کر میں نے فون کیا ہو مجھے آپ سے یہ بات سمجھنی ہے جس مددے کو لے کر میں نے فون کیا ہونا سنونا میں جواب دے رہا ہوں آپ نے سوال کیا میں جواب دے رہا ہوں آپ مجھ سے یہ پوچھیے ان میں فان کیوں کیا آپ میں نے اس کا کہع금 ما میں نے ا stamp feet ٹھیک ہوا discut عن پچھیں فون تو میں نے اس پا bند России ز broken پچھٹی پڑھیں میں لکھیں کہ آپ کو شکن earnfa کھٹی تقول جب آپ جو جیرے ہیں encima پ ہوشتے ہیں میں یک کبھ minimاward کر کے بدافت خاص زمیں Gurrہ میں آپ کا پہند نہیں ہوں ایسی تو میں آپ کے پاس guerra بن услов ع eatا مجھے یہ جاننا ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ حاضر اور ناظر مجھے یہ جاننا ہے کہ حاضر اور ناظر حاضر اور ناظر یہ نبی کی صفت ہے یا اللہ کی صفت ہے اور آپ نے کہا ہے کہ حاضر اور ناظر حاضر اور ناظر پر آ کروکا ہوں میں حاضر اور ناظر یہ نبی کی صفت ہے یا اللہ کی صفت ہے مولوی ارکم صاحب مولوی ارکم صاحب اتمنان رکھئے اتمنان رکھئے فضولیات میں مت پڑھئے میرا مددہ میرے فون نگانے کا مقصد یہ ہے آپ مجھے الجھاؤ مت میرے فون نگانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے مولوی ارکم صاحب سے یہ جاننا ہے مجھے مولوی ارکم صاحب سے یہ جاننا ہے کہ حاضر اور ناظر یہ اللہ کی صفت ہے مجھے تو اس پر ہی بات کرنی ہے مجھے تو اس پر ہی بات کرنی ہے اے وہ تو ہم نے آپ کو نیک تقریب hoy ایک دیا مدت میرا یہ نا حاضر اور نظر próp holای اللہ کی صیحات ہیں Immersive ہم نے بات نہیں کروں گے کیوں نہیں کروں گے کیوں نے کروں گے کیوں نہیں کروں گے چیوں نے کروں گے میں نے دو باتوں کا جواب دیتی ہے نے میں نے دو باتوں کا جواب دیتیım میں ماما نے کیوں ابن یوں میں کیوں بول دیاastic geschafft آپ مجھے یہ بلو ایک سنا نہیں انہیں ایک جواب نے بھی آپ دیو نگا کو ایک جواب دیا میں نے ماماتی کیا کہ میں ماماتی نے کیوں کر کے اب آپ یہ بتائیئے حاضر اور ناظر ہونا دورانیہ کو چھوڑیے دورانیہ کو چھوڑیے دورانیہ کو چھوڑیے آپ کیوں چھوڑوں آپ دورانیہ کو چھوڑ دیجئے کیوں پسنی کے بات ہی نہیں آپ مجھے گل جا رہے ہو آپ کو مدعب بات نہیں کرنا ہے آپ کو حاضر اور ناظر بات نہیں کرنا ہے میں نے کہا کہ میں مسئلہ کے اہلے سنوہ و جماعت سے تعلق رکھتا ہو اور آپ نے سنو نا جب میں نے مسئلہ کے اہلے سنوہ و جماعت کا نام لیا تو آپ نے فوراں پوچھا دیوبندی ہو گیا یعنی کہ آپ کو ہی پتا ہے کہ اہلے سنت والجماعت دیوبندی ہی ہو سکتا ہے آپ نے بول دیا نا آپ نے بول دیا نا دلیلیں ہمارے پاس دلیلیں میرے پاس میرے پاس دلیلیں نہیں نہیں سنو نا میں نے آپ کو اہلے سنت والجماعت بولا نا میں نے سنی اتنان دکھیے ہم جھگڑا نہیں کر رہے مجھے پاس دلیلیں ہمارے پاس مجھے پاسی chem pantali آپ کا مطالعہ نہیں ہے حاضر ناظر پر بات کروں گا تو بولتے کہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے تو بات کرو میری بات تو سنے آپ آلیمال ریف کا معنی بتائیں آپ اور یہ دوسرا ٹوپی کہ میرا جو مجدہ تھا میں نے حاضر ناظر کے مددے پر آپ کو فون کیا میں نے پہلے آپ سے علیمال ریف کا معنی پوچھا ہے آپ نے حاضر ناظر کا ذکر کر دیا مجھے پوچھنا مجھے کہ فون میں نے کیا انہا الہم دولہ سندگی محمد نہیں چھتا ہےUD امی حاضر اخری sättم نہیں بس پر اندھر ہی آپ کوDR اپرو او بحمد ہے مجھے فون میں نے پول وچہ اور کبھ نہیں پہا جاتا رہا ہے مجھے آیا ہوں M�도 سنید کیاری مجھے اللہ کی نبی اس کا حدیث نئل ہے مجھے careани جو کچھ آپ نے سکھا ہے وہ دوسرے تک پہنچاو میں آپ کا حقیقتہ درست کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے آپ کو فون کیا آپ کے پر احسان نہیں کیا میرا حقیقتہ خراب ہے خراب میں نے کہا آپ مفو مخالب کیوں نے کہا رہے ہو خراب چیزیں درست نہیں کی جاتی ہے سنو نا لا علمی لا علمی جہالت لا علمی اور جہالت اس کو بھی درست کیا جاتا ہے آپ لا علمی اور جہالت کے اندر ہو میں نے خراب نہیں کہا آپ اپنے آپ پر حضامت لگاؤ اپنی زبان سے مولوی عرقم صاحب تو جی بالکل میں نے کب کا آپ کا حقیقتہ خراب ہے لیکن آپ کا آپ اپنے عقیدے کے تعلق سے جہالت اور لا علمی میں ہو یہ میرا دعویٰ ہے آپ سے پوچھنا چاہتا میرا عقیدہ خراب نہیں ہے آپ اپنے عقیدے کے تعلق سے جہالت کا شکار ہو لا علمی کا شکار ہو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ خراب تو نہیں ہے یعنی کہ آپ چاہتے کہ میں آپ سے تھوڑا لیول نیچے اتر کر آپ سے بات کرو میں آپ کو تھوڑی عزت دے رہا ہوں تو آپ کو عزت نہیں پڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے جلو میں کہتا ہوں بریلوی کا عقیدہ خراب ہے چلو حاضر اور ناظر حاضر اور ناظر کے تعلق سے بریلویوں کا عقیدہ خراب ہے چلو اب بات کرتے ہیں خراب کے اوپر آپ کا عقیدہ خراب ہے میں آپ کا عقیدہ دروس کرنے آیا ہوں بولو میں آپ کو تھوڑی عزت دے رہا تھا میں آپ کو تھوڑی عزت دے رہا تھا لیکن آپ کو عزت نہیں چاہیے کسی شرابی کے پاس جب اس کو اسلا کرنے لی جاتے ہیں اس کو شرابی بول کر نہیں بولاتے مولوی صاحب کسی جواری کی اسلا کرنے جاتے ہیں بول بچن مت سنو نا سنو نا کسی جواری کی اسلا کرنے لی جاتے ہیں اس کو جواری نہیں بولتے لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے عزت دنا کرو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت دنا کرو آپ کی عزت دنا کرو آپ کا عقیدہ خراب ہے حاضر و ناضی کے تعلق سے آئیے بات کیجئے اچھا آپ سے من کہلے گا میرا دعوی کروں میں دعوی کروں میں دعوی کی دلیل پیش کروں دعوی کی دلیل پیش کروں دھائی کیو کر رہے رہا رکھو تو صحیح اللہ کی نبی کے حدیث ہے آپ دلیل دوئے آپ کو شرح کا حکم کیا ہے مجھے لئے حاضر شرح کا حکم کیا ہے تو وہی تو میں دلیل دے رہا ہوں شرح کا حکم بتا ہے جی باتا رہاو میں آپ کا عقیدہ کیو خراب ہے سنو نا آپ کا عقیدہ کیو خراب ہے میں آپ کو بتا رہا دلیل دے رہا ہوں اللہمہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ علی کا نام سنا ہے بتا رہا ہوں نا یار اللہمہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ علی کا نام سنا ہے بولو 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 نا اللہمہ ابن نجیم مصری الحنفی ان کا نام سنا ہے بولو کیا بول رہے ہیں بولو نا کون زی کتاب لکھے انہوں نے مسئلہ کے احناف کی تم کو جو کہنا ہے بولو مسئلہ کے احناف کے ترجمان ہیں اللہمہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ علی بہت جانتے ہو اللہمہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ جو کہ کتر حنفی ہے اور احناف کے ترجمان ہے ان کی کتاب کا میں آپ کو حوالہ دینے چاہ رہا ہوں لیکن پہلے میں یہ دیکھ لو آپ کو اللہمہ ابن نجیم مصری کے بارے میں کیا جان کریے اللہمہ ابن نجیم مصری الحنفی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی موتور کتاب لکھی ہے فقہ حنفی کی اور یہ فقہ حنفی کی کتاب ایسی ہے ایسی کتاب ہے کہ کئی سالوں سے مسلح کے اہلے سنر والجماعت احناف کے علماء اللہمہ اس کتاب سے فتاوہ نقل کرتے آئے ہیں اور وہ جانی معنی ہستی گزری ہے اللہمہ ابن نجیم مصری کی بہت ہی موتور اور شور آفا کتاب ہے البحر الرائق نام سنائے آپ نے البحر الرائق کا نام سنائے کہ پڑھائے آپ نے اس کتاب کو ہے آپ کی پاس بولو بول رہا ہوں آپ جواب دونا ایسے کہ بولو 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 میں کیا آپ کو بجن سنا رہا ہوں اگر تم کو اپنی بات عرض کر لیے تو بولتے جاؤ نا جو دنیا کو دکھانی ہے تو یہ بتا دے آپ ہی بہت کہ ایسے بہت دیدہ بتایا ہے اور اس کو دلیل دینی پڑھا ہے آپ اس کو کیلی جھے نہ ڈی دھائی چھیں بڑے ہی ایسے بڑے ہی ایسے یہ بڑے ہی سینے بتایا ہے کہ کو بھی بہت چانچوには نہ علی تفات کی اس پر بات کنا نہیںww ہا آپ نے ہätہ کального حکوم تلیمینا نہیں کیا آپ نے miejا کتاب تلیک گا خراب نہیں ہے آپ نے کہا آپ کا ا shootン کر بک یہ ایک ہے وہ تلیک کو رہا زی۔ حلے تو آپ کو مجھے بتائیں گے آپ کو مسلا کے ایک بڑے آلی میدن کا نام دی نہیں سےếب رہاW آپ کویاں آپ کو پوچھو کہ آپ کو پتہ نہیں کر کے ساتھ نزل تیجن ان کو تجن padre anne پور شبfficiency پور رڈ کرو آپ نے یہ کہا کہ تم کو ابوا ابو ارکم کی بات پتا ہے اور نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں اس کے اوپر میں ایک جواب دینا چاہوں گا دو جواب میں نے یہ دعویٰ اگر میرا یہ عقیدہ ہوتا کبھی کہ مجھے ابو ارکم کے ساری باتوں کا پتا ہے ابو ارکم سے سوال ہی نہ کرتا کہ ابن مجھے مصریقوں نے اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے ہی نہیں پتا کہ آپ کو مسئلہ کے احناف کے علماء کا نام پتا ہے یا نہیں ہے appropriately کہ آپ کو آپ کو مشکل کر دے کی رہا ہے کہ ارکم کی حقیدہ میرا عائدنhas میرے پتا ہے آپ کی حاموشی حسwoodی حسwood کے حقیدیں ہیں بزیاری حسwoodی کہ آپ کی خاموشی یہ بات مجھے کے لیے آپ کی باتوں نے مجھے بات سمجھے مجھے سنو نے آپ چھابیب کیا ہے اس کو آپ سے دیکھ لیے آپ سنو نا آپ بھو تایش میں آ جائتے ہیں تو میں نے بات کرو نہیں نہیں وہ اس جو اللہمہ ابن مجھے مصر رحمت اللہ علیہ اللہ سنو اس میں بات ہی نہیں کیا سنو نا آپ منہ ٹھیک بات کرنا ہی نہیں ڈیا آپ میں بات کر رہے ہیں آپ نے بیش اٹریڈیز میں بیش اٹریڈیز میں بھی لروڈہ ہیں بہت بڑے حالی میں بھی دیں اللہ ما شامی نے اپنی کتاب ہتاوہ شامی کے اندر رد المخطر کے اندار اللہ ما شامی ہے souhaہے کہ میںہا ہے کہ اندر میں اپنی کتاب ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء یا اولیاء کی جو روحے ہیں یہ حاضر اور ناظر ہے اور ان کو تمام باتوں کا علم ہے تو ایسے شخص کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے کتاب کا حوالہ دو کتاب کا حوالہ دو ہے یعنی کہ آپ اللہ ابن نجیم کے فتوے کو نہیں مانوں گے تو آپ نے آپ کو حانیتی کیا کہتے ہو حاضر اور ناظر کا مانا سنو نا مولوی ارکم صاحب میں آپ کو میں آپ کو فتوہ بتا رہا ہوں اللہ ابن نجیم مصری حنکی رحمت اللہ علیہ کا جو اس زمانے کے نہیں ہے جو اس زمانے کے نہیں ہے یہ امام ہے اللہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ سے تلہی پہلے زمانے کے ہے میں زمانہ نہیں پوچھ رہا ہوں حاضر اور ناظر کا مانا پوچھ رہا ہوں آپ مانا کو لے کردے میں نے آپ کو فتوہ بتا دیا مانا کو لے کر دے بہتے تو بتانا پڑے گے میں حاضر اور ناظر کا مانا کیا ہے ہاں وہی میں بتا رہا ہوں نا فتوے سمجھ میں آجیں گے آپ کو سنیں میں فتوہ آپ کو بتاتا ہوں فتوہ ہے فتوہ ہے سنونا فتوہ ہے کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھے اَنَّا عَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاظِرَةٌ تَعْلَمُو فَقَدْ کَفَر عربی عبارت دی رو میں آپ کو سنو جس کسی کہا یہ عقیدہ ہو اَنَّا عَرْوَاحَ الْمَشَائِخ مشاہِق کے اندر سب آگئے ولی بھی آگئے صحابہ بھی آگئے انبی آگئے سب آگئے اگر کوئی عقیدہ رکھے اَنَّا عَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ مشاہِق کی روحِ حَاظِرَةٌ حَاظِرَةٌ وَطَعْلَمُ اور ساری باتوں کا ان کو علم ہے یعنی کہ وہ علم غیب ہے اس طرح کا عقیدہ رکھے فقط کفر لوہ علم غیب اور حاضر ناظر کے عقیدے کا میں نے رد کر دیا اللہ میں انہیں مصری حمتی رحمتل آلے کے فتوے سے اب کیا کہوں گے میں نے آپ کو فتوہ بتا دیا میں نے آپ کو فتوہ بتا دیا میں نے آپ کو فتوہ بتا دیا آپ عقیدہ رکھتے ہو آپ بتائیے مانا بتائیے میں تو منکیر ہوں میں تو حاضر و ناظر کا منکیر ہوں آپ اس کے موقع ہیں تو آپ مجھے بتائیے اس کی تاریف کیا ہے آپ کا کیا حقیدہ اس کی تعلق ہے اچھا 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 ایک بات بتائیے علم غیب کیا آپ منکیر ہے بلکل تو علم غیب پر مانا بتائیے لکھائے کیلئے آپ کی کتابوں ہیں ارے آپ مانا کو لے کر بیٹے ہیں دکشنری کو لے کر بیٹے ہیں میں تو آپ کو مسئلہ کے کہ احناف کے علماء کا فتوہ بتا رہا ہو یہ کو فتوے کو فتوے کو ایسیت فتوے کو ایسیت زیادہ ہوتی ہے فتوے کو مولوی عرقم صاحب مولوی عرقم صاحب فتوہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ڈشنری میں مانا پوچھ رہا ہوں پہلے آپ سے وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے آپ کے نزدیک فتوہ آپ کے نزدیک فتوہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کے ساتھ کا مانا کیا تمہتیں کیا مانا ہے اس کا مطال نورنا سنونا سنونا دیکھو آپ کی باب ستا ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے یہاں پر فتوے زیادہ اہمیت فتوے زیادہ اہمیت ڈشنری کو لوگت کو ہے ایسا ہے کیا نہیں نہیں آپ آپ کے ساتھ کا مانا ایک میڈر آپ اپنے آپ کو انفی کہتے ہو مجلنے آپ کے ساتھ کئے انفی طلبندی بھی کہتے ہیں ہمارا 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 ہم نے جو فتوہ دیئے آپ کے تعلق سے بے بریلوی لوگ بھی ہنسی ہیں تو وہ پورا جو پورا مسلا آپ کو نہیں پتا وہ پورا جو پورا فتوا آپ کو نہیں پتا ہوں پتوہ میں کیا چیزیں لکھی ہے اور کتنی شکے ہیں اس کے ساتھ اپ باتاؤ نا سب مہ ہی بتاؤ کیا آپ کو کچھ بھی نہیں پتائے گا تو آپ تو یہی متلا کہ آپ یہی ظاہر کر لیے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتائے آپ کی سوچ ہے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا آپ جوابت دو اللہمہ ابن نجیمہ حنفی مصری رنطلالے کا فتوہ میں نے آپ کو بتایا بحر و رائق کتاب کا نام بتایا جو کہ آٹھ جلدوں کے اندر ہیں اصل کے بعد پاس میں باقی ہے نماز کے لیے پانچ بجے کی جماعت ہے سوہ پانچ سارے پانچ تک آپ مجھے اوکی 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 کوئی بات نہیں کوئی نماز کے لیے مزدہ حسنیہ ہے نماز کے لیے ہم موقف کر سکتے ہیں ہماری بحیث کو لیکن میں آپ کو ایک مطلب ہموگ یہ دوں گا کہ آپ جائیے بحر و رائق کو اٹھا کر دیکھئے اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنو و جماعت کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ مشائخ یا ولی یا صحابہ یا نبی یہ حاضر اور ناظر ہے یا یہ عالم الغیب ہے یہ عقیدہ ہمارا اہل سنو و جماعت کا ہے نہیں آپ اس کا مطالعہ کر کے آئیں گے تو آپ پہلے بتائیں گے تک ہے اس پر ببات کروں گا بھای پوری دنیا دیوبانکو مائین مالک لونے کے اب ان سے بات پہ رہے چلو دو باب پñoھو بڑ بڑ بڑا تیا ہے آپ centimeter کردے بڑ بڑا 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 تیا ہے آپ کو یہ بڑ بڑا 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 تیا ہے آپ کو بڑا بڑ sangat تقول آپ کو بڑا بڑاتے ہی HOっていう احناف علماء کا نیم پٹ نیم پہم کا اول تھی میرے بڑاگریو آپی آبی ٹائگے مجھے باری میں آپ کی باتوں پر میں نے آپ کے بات کیا اور نبات کیا کہیں گے تو سنو نا آپ کا ہمارک کیا بین آپ کو آپ کا ہمارک کیا دینا میرے کو کیا مرے ہمارک آپ کو دیا ہوں تو آپ کو پیلانی مرے سامنے مرے آپ کو دیا ہے آرے اسٹوڑیں اسٹلاد کو ہمارک کیا دیتا ہے ہے اللہ موسیقا موسیقا